سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گرید ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس تھوڑا جادہ ہے اجار دے دے جس کی پاس سوڑا جادہ ہے دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا جادہ ہے دس اجار دے 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 جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے کمر آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں جو پاکستان بھارت سے تجارتی تعلقات سے پیچھے ہڑ گیا ہے اور بڑی باتیں کی جا رہی تھے آپ کو پہ پہ پتہ ایسی خبریں گرمتی کہ اشار تجارت کی جائے گی مسئلہ کشمیر پر اگر بات نہیں کی جائے گی تو تجارت کیسے کی جا سکتی ہے تو پاکستان نے کلیر موقع دے دیا کہ تجارت نہیں ہوگی پہلے مسئلہ کشمیر ڈسکس ہوگا کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو آگا دیکھیں جی میں میری ذاتی رائے تو اس معاملے میں یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس خطے میں رہ رہا ہے آج کے زمانے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ایشیوز کو کمپارٹمنٹلائز کر لیتے ہیں آپ کسی ایک ایشیو کی وجہ سے کسی ایک ملک کے ساتھ کمپلیٹ بریک اپ نہیں کر لیتے ہیں امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں ایران کی مدد مانگ رہا ہے ادھر رشیہ کی مدد بھی مانگ رہا ہے چائنہ اور انڈیا اتنی لڑائی کے باوجود بھی کاروبار کر رہے ہیں امریکہ اور چائنہ بھی کاروبار کر رہے ہیں سو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ جہاں کنورجنس ہو جس سے عوام کو فائدہ ہو جس سے آپ کی سوسائیٹی کو فائدہ ہو ان چیزوں سے فائدہ لے لیا جاتا ہے اگر پاکستان کو چینی بھارت سے سستی پڑتی ہے تو ایمپورٹ کر لینی چاہیے اور دوسری بات ہے ہم فارماسوٹیکلز بھی تو ایمپورٹ کرتے ہیں بھارت سے ہم نے اس پہ تو پبندی پہلے دن سے نہیں لگائی حالہ کہ ہم نے پبندی جس نے لگائی تو اسے واپس کر لیا ہے سو میرا خیال یہ ہے کہ ریجڈ فیصلے نہیں کرنے چاہیے یہ زمانہ کنیکٹیوٹی کا زمانہ ہے یہ زمانہ کمپلیکس انٹرڈپینڈنس کا زمانہ ہے ڈاکٹر صاحبہ آج کے دور میں آپ ہر چیز کو ایک جگہ پہ نہیں پینک دیتے اور دکھیں آپ اس طرح کا حالات پیدا کرتے ہیں کہ واپس بھی آیا جائے بھارت گو جیسا بھی ہے وہ کشمیر کے ساتھ جو انسانی حلقوق کی خلاف ورسیاں کر رہے ہیں لیکن دنیا کا ایک بڑا حصہ ان کے ساتھ ڈائلوگ کر رہے ہیں اگر ہم ایکنومک تعلقات بڑھائیں گے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھے گا تو ہم باقی معاملات کو بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی تو ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہی نہیں ہوئے سو ہم ایکنومی کو اقتصادیات کو نیشنل سیکیورٹی سے لنک کر دینا میری ذاتی رائے میں میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی بہت بڑا فائدہ بھی نہیں ہوگا لوگوں کو ملنے دے کاروبار ہونے دے چیزیں ڈیویلپ ہونے دے اور کشمیر کو بھی ڈسکس کریں اور زیادہ ہمارے پاس لیوری جائے گی ہم جتنے اقتصادی طور پر مضبوط ہوں گے ہم اتنا اچھا ڈسکس رہتے ہیں آج امریکی صدر امریکی جو سیکٹری ڈیفینس ہے اور جو جان کیری آئے ہیں وہ انڈیا اور بنگلہ دیش جا رہے ہیں دنیا نے اپنے لینڈز بدلے ہیں اکنامک مارکٹس بدل رہی ہیں سو ہمیں اپنے جو ایشیوز ہیں ان کو کمپارٹمنٹلائز کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ جس طرح ممالک جو ہیں وہ کاروبار بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ غلط بھی کہتے ہیں اور جو چیزیں غلط ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پریشر بھی ڈالتے ہیں اپنے راستے بلکل بند کرنا میں سمجھتا ہوں ایک مناسب قدم نہیں ہے اور عمران خان صاحب کو اس کے لیے ملک کی اندر ایک سیاسی کنسینسس پیدا کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ملک کا مسئلہ یہ بائیس کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے اگر ہم ہمارا کسان بہت کچھ بھارت سے لے سکتا ہے جب ٹریڈ ہوگی کونیکٹیویٹی ہوگی اور چیزیں ایمپورٹ کرنا بھی بہت سانہ ایک چیز تو چھوڑے ہم نے وہاں سے کیا ایمپورٹ کرنا ہے ہمارے پاس بہت بڑی منڈی اویلیول ہو جائے گی اگر ہماری انڈیسٹری طاقت بار ہوگی توا نہ ہوگی تو ہمارے پاس دیکھیں چائنہ بہت بڑی منڈی ہے لیکن ہم چائنہ کو ایک سپورٹ کچھ نہیں کر پا رہے پڑا تھوڑا لیمٹیڈ چیزیں جاتی ہیں بگوز چائنہ کی مارکٹ سے ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے لیکن ہم انڈیان مارکٹ سے کمپیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سوچیں لانگ ٹرم فیصلہ کریں سو میرا خیال ہے کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ بھی کریں اور ساتھ ساتھ دیکھیں امریکہ نے چائنہ کے سامنے بیٹھ کے کہا ہے آپ ہانگ کانگ میں کیا کر رہے ہیں تائیوان میں کیا کر رہے ہیں اگرز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہم یہ بات کرتے رہیں گے آپ ہمارے جو پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ اکنومیکلی کورس کر رہے ہیں سو میرا خیال ہے ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو بات ہو سکتی ہے ٹیبل پہ بیٹھنیں گے نہیں تو ہم ان کو غلط کیسے کہہ سکے گے صرف ٹی وی کے ذریعے غلط کہہ دینا بھی میرا خیال ہے مناسب نہیں اور ہمیں ہمارے دوست حباب اور جو ہمارے میڈل اسٹ میں اور دوسرے جو ممالک ہیں وہ اس چیز میں بہت دیر سے پاکستان کو کہہ رہے ہیں لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کی فیصلہ نہیں کر پا رہی جس کے وقت ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی روحیت آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں امریکہ کی جانبیسی تو موڈی سرکار کو مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے خاص طور پر مائنورٹی سے جو خود سلوک کیا جا رہا ہے برا سلوک ہے اس پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت کی سیکولرزم اور جمہوریت کے خلاف ہے تو کیا بھارت نے اس پر کچھ سوچے دیکھیں انڈیا کے ریلیشنز کیسے ہیں وہ تو آپ کو دکھی رہا ہوگا اچھلے اب اپریل آ گیا ہے اور جو بائیڈن آئے تھے جینوری میں 20th جینوری تو اس کے بعد سے پاکستان بہت کچھ تھا کہ ہمارے ریلیشنز بیٹر ہوں گے اور اس نے کشمیر پہ بہت کچھ بولا ہے اس کے بعد سے تو ہمیں کچھ دکھا نہیں ہے اور جو بات ہے کہ انہوں نے جتنا بھی ہمارے ہاں کلچرل ریلیشنز پہ یا ہمارے ہاں ہمارے ہاں ڈیفرنٹ سیکٹ پہ جو وہ کچھ بولا وہ انہوں نے اسے ریپیٹ نہیں کیا ایسے تو پاکستان کو بھی انہوں نے لیسٹ میں ڈالا تھا تو یہ ابھی کیری آئی رہے ہیں اس سے پہلے جو بائیڈن نے ہمیں کلائیمٹ چینج میں بولایا پاکستان کو نہیں بولایا اس سے پہلے ڈیفنس سیکٹری آئے اور یہاں سے سیدھے افغانستان چلے گئے تو آپ یہ سمجھئے کہ یہ انگلیاں انڈیا پہ اٹھانے کا مطلب نہیں بنتا کیونکہ پاکستان تو خود ہی کیا سیچوشن ہے امریکہ کے ساتھ اب جہاں تک بات یہ کہ یہ جو ٹریڈ بند کیا ہے میں علی صاحب کا بھی جواب دوں گا جو انہوں نے مجھ سے چار پانچ کوئشن پوچھے تھے جو ٹریڈ بند کیا ہے پہلی چیز کہ وہ کورٹن ایمپورٹ آپ نے کرنی تھی وہ آپ کو ضرورت تھی ہمیں ضرورت نہیں تھی تو وہ آپ کی ضرورت تھی آپ نہیں ایمپورٹ کرنا چاہے تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کمر چیما سے سوال پوچھا گیا فیضا خان کے دوارہ جو امران خان کا یو ٹرن تھا آپ کو پتا ہے امران خان کے منسٹر نے ایک دن پہلے مطلب امران خان کے کمنٹ کے ایک دن پہلے یہ بولا تھا کہ ہم بھارت سے سگر اور کورٹن لینے والے ہیں اس نے جو مطلب کونٹیٹی تھی وہ بھی بتائی تھی کہ اتنا اتنا لیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ کونٹیٹی بغیرہ ڈسکش ہوتا ہے ایک definitely higher authority مطلب یا تو آپ پرائیم منسٹر یا آرمی چیپ جو پاکستان میں higher authority ان سے بات کرنے کے بعد ہوتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا امران خان کا کیسا confusion ہے یا پاکستان کی کیسی confusion بھری establishment ہے جو ایک دن پہلے پریس کانفرنس کر کے مطلب بات کرتی ہے کہ بھارت سے ہم یہ یہ لیں گے اور اس کے بعد ان کو کیا ہو جاتا ہے ان کی کیسے پھٹ جاتی ہے کہ یہ لوگ سیدھے سیدھے مطلب دوسرے دن یہ بولتے ہیں کہ جب تک بھارت قسمیر سے 13370 13370 article 35 نہیں ہٹاتا ہے تب تک ہم بھارت سے کوئی بھی normalization کی طرف نہیں جائیں گے مطلب یہ start winning کی طرف سے ہوتا ہے ختمی winning کی طرف سے ہوتا ہے مطلب بے وکوفی کی بات کر رہا ہوں میں اس طریقے کی یہ بے وکوفی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے بھارت کو بیسے بھی کونسی فرق پڑتا ہے تم سے کچھ لینے کا بھارت کو تو کوئی جرورت ہے نہیں جرورت تو آپ کو ہے cotton لینے کی سگر لینے کی بھارت کو تو کوئی جرورت نہیں ہے اور الٹا اگر بھارت سے export ہونے لگی تو بھارت کو فائدہ ہی ہونا تھا تو کوئی دکت نہیں ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے مران خان کے اس یو ٹرن کو لے کر مطلب کیا یہ confused جی کس طریقے کے بے وکوف لوگ ہیں اب تو کچھ بولنے کو رہ بھی نہیں گیا ہے اور کمر چیما بھی اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے مطلب بڑا sensible type کی باتیں کرنا لگا ہے کمر چیما جب سے انڈین ڈیویڈ میں آتا ہے مطلب کمر چیما اس طریقے کی باتیں کہ آپ امید نہیں رکھ سکتے تو گئیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے کھاتم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز کومنٹ باکس میں اپنے سوچھاؤ جرور دیں دھنے بات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے